کلرز کے شو صرف تم میں ہمیں کئی سارے ٹویسٹین ٹرنس دیکھنے کو مل رہے ہیں ہلو دوستو میں ہوں کومل اور آپ اپنا چینل دیکھ رہے ہیں بولو بڑ سپائی ویل جیسا کہ ہم نے اب تک اپیسوڈ میں دیکھا ہے کہ رنویر کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے اپنے ڈائیڈ کے فیصلے سے کیونکہ انہوں نے ریا اور رنویر کی انگیجمنٹ اناؤنس کی جس کے بعد کافی زیادہ رنویر کے بوتھتے پر تماشا ہوا یہ دیکھ کر سوہانی بھی شوکڈ ہوتی ہے کہ آخر رنویر نے ایسا کیوں کیا وہیں ریا بھی شوکڈ ہوتی ہے ویل ریا گصے میں کار فاسٹ چلاتی ہے جس کے چلتے اس کا ایکسڈنٹ ہو جاتا ہے ہم اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں ریا ہوسپٹل میں ہوتی ہے رنویر ناشے میں دھوت ہوتا ہے اور سوہانی کو پتا چلتا ہے کہ ریا ہوسپٹل میں ہے تو وہ ترنت ملنے آتی ہے ریا سے ویل یہاں پر ریا کہتی ہے کہ تم تو بہت ہی اب سے چھوگی نا کیونکہ تم نے یہ سوچا تھا کہ اگر یہ نہیں بچتی تو میرا رستہ کلیر تھا تب ہی سوہانی کہتی ہے کہ آخر بولنا کیا چاہتی ہو اور ریا کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا برڈے میں کیا ہوا برڈے میں رنویر نے تمہارا مفلر پہنا کیک تمہارا کٹ کیا اور اتنا تماشا ہوا اس کے باوجود بھی تم پوچھ رہی ہو کیا بولنا چاہتی ہو ویل یہاں پر ریا کہتی ہے کہ میں نے تم سے پہلے ہی پوچھا تھا کہ رنویر اور تمہارے بیچ کچھ بھی تو نہیں ہے نا اور کچھ ہے تو مجھے ابھی بتا دو اور ابھی کلیر کرو تب ہی یہاں پر سوہانی کہتی ہے آج بھی میرے اور رنویر کے بیچ کچھ نہیں ہے لیکن رنویر نے ایسا کیوں کیا یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے تب ہی یہاں پر رنویر کے پتا آتے ہیں اور ریا سے بات کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس لڑکی سے خود ملنا چاہوں گا جس سے رنویر پیار کرتا ہے اور آخر اس میں ایسا کیا ہے یہاں پر ریا رنویر کے پتا کو نہیں بتاتی ہے کہ سوہانی وہ لڑکی ہے جس سے رنویر بے انتہا پیار کرتا ہے اب ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ ریا سوہانی اور رنویر کو الگ کرنے کے لئے کیا نئی چیال چلتی ہے اور رنویر کے پتا سوہانی کو دیکھ کر کیسا ری ایکٹ کریں گی یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا تو آپ اپکمنگ ٹریک کے لئے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں آپ ہمارے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں ٹیلیویجن کے لیٹسٹ اپ ڈیٹس اور چٹ پٹی گوزپس کو جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں